اسلام علیکم ایڈیوان اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹ لگی ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے اپڈیٹس کے لیے ہمارا گروپ جوائن کرنا ہے تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس لنک سے ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا اس کو وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو نرسنگ کے ایڈیوشن سے ریلیٹڈ اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں اور باقی جاب کے ریلیٹڈ اپڈیٹس بھی ملتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن آیا تو آپ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبکرائب لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے جو آپ لوگوں کے سوال آتے ہیں ان کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج نو تاریخ ہے جو کہ لاز ڈیٹ ہے اگر کسی بھی کینڈیڈیٹ کی کوئی ریجیکشن تھی یا کوئی مسئلہ تھا تو وہ اپنی ریجیکشن آج ہی ختم کروا ہے کیونکہ آج لاز ڈیٹ ہے اور ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس کی لسٹ یہاں پہ ڈسپلی کر دی گئی ہے آپ یہاں سے آگے اسے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا نام ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس میں ہے تب بھی آپ اسے لازمی دیکھیں اور میسج آیا ہے تب بھی لازمی دیکھیں اگر نہیں بھی آیا تو اس صورت میں بھی آپ اس لسٹ کو ایک دفعہ لازمی آ کے چیک کریں جب آپ یہ فارم سابمیٹ کروانے جاتے ہیں یعنی کہ ریجیکشن اپنی جو آپ کی آئی ہے اسے ختم کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنا ایک تو جو آپ کا چلان پیک کیا تھا وہ چلان ساتھ لے کے جانا ہے آپ کا جو فارم ہوگا اپلیکیشن فارم جو آپ نے پرنٹ نکلا ہوگا اپلائی کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ اپنے تمام طرح اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں گے کینڈیڈیٹس جس کا اپلائی کیا گیا تھا وہ ساتھ لازمی جائے گا اسی طرح جب آپ کی میرٹلس ڈسپلے ہوگی تو میرٹلس ڈسپلے ہونے کے بعد جب آپ ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کے لیے جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کے پاس جو آپ نے اس پورٹل پر اپلائی کیا تھا تو آپ کا اپلیکیشن فارم آیا تھا تو اس وقت بھی آپ کے پاس وہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے اور ساتھ آپ اپنے تمام طرح اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے اب بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات کی جو آپ لوگوں نے یہاں پر سوالات کی ہیں اس کے بعد پھر ہم میرٹ کی حوالے سے بات کریں گے لازٹ ٹائم میں نے ایک پول بنایا تھا اس پول کو دیکھتے ہوئے ہم میرٹ کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لوں کوئی اگر کسی نے پوچھا ہوئے تو اسے بتا دوں 494 ہو جائے گا کیا ایڈمیشن 494 نمبر پر ایڈمیشن نہیں 949 کے قریب ہے میرٹ تو دعا کر سکتے ہیں بھائی 867 والے نمبر آئے گا لسٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ 867 میں میرٹ آئے گا یہ مجھے نہیں لگتا باقی آپ دعا کریں میں تو چاہتا ہوں کہ کم میرٹ والوں کا ایڈمیشن ہو جائے میں آپ کی ویڈیوز ہی دیکھتی ہوں مجھے پچھلے یئر کا میرٹ بتا دیں آل سیٹیز کا لانسٹ یئر کا میرٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کریں یہاں پہ گوگل میں لکھیں اپنے پاس سکول ایڈوکیشن اکٹا یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ یہ تھرڈ جو سائٹ ہے یہ ہماری ہے آپ اسے اوپن کریں گے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو کے آئے گا یہاں سے کٹیگریز پہ آپ کلک کر لیں گے یا کٹیگریز پہ نہ بھی کلک کریں تو تھوڑا نیچے آ جائیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایڈوکیشن کا یہ ٹیپ مل رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے ریڈ مور پہ کلک کرنا ہے ریڈ مور پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتیں گے دیکھ سکیں گے کچھ انفرمیشن لکھی ہوئی ہیں اور ریکوائر ڈاکومنٹس جو آپ نے ساتھ لے کے جانے ہوں گے وہ لکھے ہوئے ہیں اور لاشٹ ایئر کا میریٹ یہ بتایا ہوا ہے ٹیچنگ ہسپیٹلز کا اور اسی طرح لاشٹ ایئر کا میریٹ جو ڈی ایچ کیو ہسپیٹلز ہیں ان کا یہ بتایا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھنے کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی کومنٹ ہے تو وہ آپ یہاں پہ اپنا کومنٹ لکھیں گے یہاں پہ نیم اور ای میل اور اسے پوسٹ کومنٹ پہ کلک کر دیں گے اسے سبگرائب لازمی کیجئے گئے ہاں پہ آپ اپنا ای میل لکھیں گے اور اسے سبگرائب کے بٹن پہ کلک کریں گے تو اس سبگرائب بھی ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہے اس طرح آپ اپنی جو انا لاشٹ ایر کا میریٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ تاؤزن ففٹی ایڈمیشن ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا نیکسٹ کتنی جگہ آپ لائے کیا تو یہ بہت سارے سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں آپ پس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ کوئی کوئیسٹن ہے یہ دیکھتے ہیں کیا ہے اپلیکیشن میں جو ڈاکومنٹس دوبارہ اپلوڈ کیے ہیں ڈی ایج کیو سے تو کیا دوبارہ ریجیکشن کے چانسز ہیں یا پھر پکا ایکسیپٹ ہو جائے گی جب آپ ڈی ایج کیو سے دوبارہ اپنی ریجیکشن ختم کروا کے آتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ آپ کی فائل ریجیکٹ نہیں ہوگی یہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میری اوریجنال وائٹ مارک شیٹ ہے انہوں نے کل مجھ سے پرسنل میں بھی پوچھا تھا اور دوبارہ سمٹ کروا کے کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ جو میری مارک شیٹ ہے جو پیکچر میں لگتی ہے وائٹ ہے ایسے لگتا ہے کہ اوریجنال نہیں ہے لیکن وہ اوریجنال ہی ہے تو میں اب دوبارہ سمٹ کروا کے آئی ہوں کہیں دوبارہ تو ریجیکٹ نہیں ہو جائے گا جی نہیں اب آپ کا ایکسیپٹ ہوگا آپ ریجیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ اب آپ بائی ہینڈ ویریفائی کروا کے آئی ہیں اچھا نیکسٹ انہوں نے آپس میں کوئی باتیں کی ہوئی ہیں چلیں اس کو چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ایک ہزار باسٹھ الحمدللہ انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا اور ورڈس اپ گروپ کا پوچھا ہوا ہے تو وہ اس لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ ورڈس اپ گروپ جائن کر لیں کیونکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ہم وہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں اچھا بہت سارے سٹوڈنٹس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بار بار ان کا یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی ریجیکشن کا میسج آیا ہے نہ کوئی ہمارے پاس یہ میسج آیا ہے کہ آپ کی اپلیکشن ایکسپٹ ہو چکی ہے تو اس صورت میں کیا ہمارا ہو جائے گا جن لوگوں کے پاس نہ ریجیکشن کا میسج آیا ہے نہ کسی قسم کا کوئی میسج نہیں آیا تو ان کی اپلیکشن ایکسپٹ ہے ان کا مطلب ریجیکٹڈ کینڈیٹس میں نام نہیں ہے جن کینڈیٹس کی یہ لسٹ صرف اس لیے ڈسپلے کی گئی ہے کہ اس میں ان تمام لوگوں کے نیم ہیں جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اب آگے بات کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو یہ پوچھ رہے تھے کہ میرٹ کب تک ڈسپلے میرٹ لسٹ کب تک ڈسپلے ہوگی اور میرٹ کتنا رہے گا تو اگر آپ دیکھیں لازٹ ٹائم میں نے یہ ایک پول بنایا تھا جس پہ میں نے آپ لوگوں کہا تھا کہ یہاں پہ آپ کے آپ ووڈ دیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اسے ریفریش کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ٹوٹل ووڈ دینے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں اگر تو وہ 986 ہیں 986 لوگوں نے یہاں پہ ووڈ دی ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ نے نرسنگ میں ایڈمیشن کیلئے اپلائے کیا اگر آپ کے نمبر اس رینج میں ہے تو ان میں سے کوئی سیلیکٹ کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1000, 10 پھر 1000, 990, 970 اور 970 یہاں پہ لکھا ہوا ہے more than 1000, 10 more than 1000, more than 990 more than 970 less than 970 تو اگر آپ دیکھیں کہ less than 970 والے کتنے ہیں وہ 52% ہے اور یہاں پہ اوپر دیکھیں more than 1000, 10 وہ 24 ہیں اور more than 1000, وہ 6 ہیں اگر آپ اس کا ایک سرسری سا اوورویو لیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سٹوڈنٹس اپلائر ہیں یعنی کہ یہ وہی سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ووٹ کی ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپلائے کیا تھا تو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر ہزار سٹوڈنٹ اپلائے کرنے والے ہوں تو ان میں سے جو 30% سٹوڈنٹ ہیں ان کے مارکس ہزار سے زیادہ ہیں اگر آپ ایوریج لیں ایک انیلیسس کریں تو یہ تو وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں ووٹ دی ہیں ابھی بہت ساری ایس ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دی آپ کو پتہ ہے ٹوٹل اپلائر کتنے ہوں گے اگر ریجیٹڈ کی جو لیسٹ لگی ہے وہ سات ہزار سٹوڈنٹس ہیں تو اپلائے کرنے والے کتنے ہوں گے تو اس حوالے سے اگر آپ اوورال دیکھیں تو یہ مختلف سٹوڈنٹس کا ڈیٹ ہے مختلف سٹوڈنٹس نے یہاں پہ یہ ووٹ دی ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہزار سٹوڈنٹس ہوں اپلائے کرنے والے تو ان میں سے 30% سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے 30% مارکس ہیں یعنی کہ اگر آپ سادہ الفاظ میں بات کریں تو ہزار سٹوڈنٹس اگر اپلائر ہیں تو ان میں سے تین سو سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے ہزار سے اباو مارکس ہیں ہزار سٹوڈنٹ سپلائر ہیں تو تین سو سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے ان میں سے جن کے ہزار سے زیادہ مارف ہوں گے اور اسی طرح اگر تیس ہزار سٹوڈنٹ سپلائر ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جن کی ہزار سے زیادہ مارف ہوں گے وہ نو ہزار سٹوڈنٹس ہو جائیں گے اور اپلای کرنے والوں کی تعداد جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ففٹی تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ ہے تو جیسا کہ میں نے لازٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اکارڈنگ ٹو می جو مجھے لگتا ہے جو میرا انیلیسز ہے اس کے مطابق جو میرٹ رہے گا وہ تاؤزن نائن تک رہے گا یعنی کہ تاؤزن نائن تک جن سٹوڈنٹس کے مارکس ہیں وہ سیف زون میں ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بہرحال یہ تو جیسے ہی لسٹ ڈسپلی ہوتی ہے تو اس میں فائنلائز ہوگا اس میں پتا چلے گا اس پہ یہ تو ابھی فیکٹ اور فگرز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ ہم بتا رہے ہیں لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ اگر ہزار سٹوڈنٹ اپلائر ہوں گے تو ان میں سے تین سو سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کے ہزار سے زیادہ مارکس ہوں گے اور آپ خود دیکھ لیں کہ اپلائے کرنے والے کتنے سٹوڈنٹس ہوں گے اور سیڈز جو ساری ہیں وہ صرف انتیس سو ہیں اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو تیس ہزار بھی اپلائے کرنے والے سٹوڈنٹس ہوں تو ان میں سے نو ہزار سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کے ہزار سے زیادہ مارکس ہوں گے اور سیڈز صرف تین ہزار ہیں تو آپ اس سے خود پھر آئیڈیا لگا سکتے ہیں بہرحال جیسے ایمیرلس ڈسپلے ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا اب جن سٹوڈنٹس کا یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوتا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نرسنگ کریں اور فری آف کاسٹ کریں ہمیں سٹائپنڈ میں ملے ساتھ ساتھ تو ان کے لیے ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کے لیے ہر سال آرمی کی طرف سے صرف فیمیلز کے لیے نرسنگ کا ایک پروگرام انناؤنس کیا جاتا ہے جسے ای 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 نس یعنی آر ان فورس نرسنگ سرورسز کہتے ہیں تو اس میں جو سٹوڈنٹس سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں مہانہ سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی چار سال کی جبڑیگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد انہیں آرمی میں لیفٹینینٹ کا رینگ دے دیا جاتا ہے جو سٹوڈنٹس اس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے جن سٹوڈنٹس کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس ہوتے ہیں ان سٹوڈنٹس کی سلیکٹ ہوتی ہے اس ٹیسٹ کی تیاری ہم کروا رہے ہیں اور اس کا اب بیچ ٹو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور جو سٹوڈنٹس اس ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یہ نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر وٹس اپ کرنے کے بعد اب ہمارا یہ اے ایف اینس والا گروپ جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں سے آکے تیاری کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی تھاؤزنڈ سیٹس ہوتی ہیں ہر سال اور جن سٹوڈنٹس کے ایف ایس ای میں مارکس ٹھیک ہوتے ہیں یعنی کہ ایٹ فیفٹی پلس مارکس ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کا اگر ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے اب اگر بات کی جائے جب آپ لوگوں کی میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوگی تو اس کے بعد کی یا پہلے میرٹ لسٹ کی بات کر لیتی ہیں اب جیسا کہ یہاں پہ ریجیکٹڈ کیڈیڈیٹس کی لسٹ آ چکی ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی میرٹ لسٹ کیسے دیکھیں گے جیسے یہاں پہ ریجیکٹڈ کیڈیڈیٹس کی لسٹ آئی ہے اسی طرح پھر جب پہلی میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوگی تو وہ یہاں پہ آ جائے گی کہ یہ فرسٹ میرٹ لسٹ ہے بی ایس نرسنگ فوریہ ڈگری پروگرام کی سیم ایز ایٹ آپ اس پہ کلک کر کے اپنی پہلی میرٹ لسٹ دیکھ لیں گے وہ بھی یہی پہ ڈسپلے ہوگی اور ہر کینڈیڈیٹ نے خود ہی چیک کرنا ہوگا کسی کینڈیڈیٹ کو کال کر کے بتایا نہیں جائے گا کہ آپ کا میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور گروپ بھی جوائن کر لیں داکہ جب بھی اس طرح کوئی اپ ڈیٹس آئیں تو آپ لوگوں کو ملتی رہیں لازٹ ٹائم کچھ اس طرح کا سین ہوا تھا کہ جو چوتھی میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوئی تھی وہ کافی ٹائم کے بعد ہوئی تھی اور بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا لسٹ میں نام آیا ہے نہیں آیا تو پھر انہیں پتہ نہیں تھا اس وجہ سے ان کا نام جو تھا وہ ریجیکٹ کر دیا گیا وہ گئے نہیں اپلائے کرنے کے لیے وہ ریزن بس یہی تھی کہ وہ انٹاچ نہیں تھے ان کو پتہ نہیں تھا اس وجہ سے جب لسٹ میں نام آیا تو انہیں پتہ نہیں چلا اور پھر ان کی جگہ پہ کسی اور کو بلا لیا گیا تو اس لیے آپ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ گروپ جوائن کریں یا پھر آپ ایسا کر لیں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ہے تو وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اب بات کرتے ہیں اگلی فردر کہ جب آپ لوگوں میں میرٹ لسٹ ڈسپلے ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا جیسے ہی آپ کا کسی ایک کالج میں میرٹ لسٹ میں نام آتا ہے تو آپ وہاں پہ جائیں گے اپنے ڈاکومنٹس ساتھ لے گے آپ کے پاس دو دن کا ٹائم ہوگا وہاں پہ اپنے جاگ کے ڈاکومنٹس ویریفائی کروائیں گے اور پھر وہاں پہ اپنی سٹیٹ کنفرم کریں گے ان کیس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ گریڈیشن کروائیں یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایڈمیشن یہاں پہ نہ ہو کسی اور کالج میں اگر ہمارا نام آ جاتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ چلے جائیں گے دیکھیں یہ کیسے ہوگا اگر تو آپ نے بہت زیادہ کالجز میں اپلائی کیا ہوا ہے اور پہلی پریفرنس میں آپ نے جو کالج آتا تھا آپ کا وہاں پہ نام آ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن یہاں پہ نہ ہو کسی اور کالج میں ہو جائے تو پھر آپ ویٹ کریں گے اور اس کالج میں اگر آپ کے میرٹ کی حساب سے اگر آپ کے نمبروں کے حساب سے اس کالج میں آپ کا نام آ جاتا ہے تو اس کیس میں آپ وہاں پہ جائیں گے اگر کالج میں نام نہیں آتا تو پھر آپ وہاں پہ نہیں جا پائیں گے ہوگا کچھ اس طرح جب آپ کی آپ کا کسی ایک کالج میں نام آئے گا آپ وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ ایک اپلیکیشن لکھ کے دیں گے کہ ہماری یہ سیٹ ریزاروڈ رہے اگر ہمارا دوسرے کالج میں نام آ جاتا ہے تو ہم یہ سیٹ چھوڑ کے وہاں پہ چلے جائیں گے ان کیس اگر وہاں پہ اگر ہمارا نام نہیں آتا تو پھر ہم دوبارہ اسی کالج میں ہی رہیں گے تو یہ آپ نے اپگریڈیشن کی ایک اپلیکیشن لکھ کے دینی ہوگی اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کی سیٹ جو ہوگی وہ ریزاروڈ نہیں رہے گی آپ کا کسی ایک کالج میں نام آ جاتا ہے تو آپ نے پہلے وہاں پہ جا کے اپنی سیٹ ریزاروڈ کروانی ہوگی تاکہ اگر آپ کا دوسرے کالج میں نام نہیں بھی آتا تو آپ کی وہ سیٹ کنفرم ہو اور یہ اپلیکیشن آپ نے اپگریڈیشن کے لیے دینی ہوگی تو جیسے ہی یہ پھر آتا ہے تو یہ سارا پروسس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا پندرہ سے بیس تاریخ کے درمیان انشاءاللہ آپ لوگوں کی میریڈلیس ڈسپلے ہو جائے گی میریڈلیس ڈسپلے ہونے کے بعد آپ ڈاکومنٹس بھی ویری فائے کروائیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ جب جائیں گے تو آپ سے ریجیسٹریشن فی بھی لی جاتی ہے جن سیڈنٹس کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ پاکستان نرسنگ کانسل کی اور اسی طرح ریجیسٹریشن وغیرہ آپ کی کچھ فی ہوتی ہے جو چاہے آپ گورنمنٹ کالجز میں کریں چاہے آپ پرائیوٹ کالجز میں کریں تو وہ آپ کو دینی پڑتی ہے تو وہ آپ ریجیسٹریشن فی بھی لے کے جائیں گے جب یہ آپ لوگوں کی لیس ڈسپلے ہوتی ہے تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر لیں گے بہت سار سٹوڈنٹس کا یہ بھی کوئیشن ہوتا ہے کہ کیا ہمیں موبائل فون تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیا میں تیل دن دیکھیں ریمیمبر می اور سپیشل پریئرز اللہ حافظ